السلام علیکم کیسی ہے میری پیوٹی فول یوٹیوب فیملی ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پریسہ لائف ان سعودی ارابیہ میں تو جناب آج کی ولوگ کا سٹارٹ ہو رہا ہے گاجریں قدو کش کرنے کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جی جو گاجریں ہیں نا اس کو قدو کش کر رہی ہوں میں اچھا کافی دن سے گاجریں آئی ہوئی تھی اسی انتظار میں کہ ہلوہ بنے گا ان کا لیکن مجھے ٹائم بلکل نہیں مر رہا تھا کہ میں جو ہے نا ان کو کوک کر سکوں سب سے پہلے تو کش کرنا بھی مشکل لگتا ہے ویسے تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ چوپر ہے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے میرے لیے لیکن پھر بھی بس ہوتا ہے نا کبھی سستی ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے جس کی وجہ سے نا بس یہ ہے کہ کام جو ہے نا رکتا ہی جا رہا تاکہ اب کروں گی تو اب کروں گی اچھا اب یہ ہے کہ تین چار دن ہو ہی گئے تھے تقریبا نا ان کو آئے ہوئے گاشروں کو تو میں نے سوچا کہ چلے اب ٹائم بھی ہے میرے پاس تو سب سے پہلے تو ان کو کش کر لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ میں حلوہ بننے کے لیے رکھتوں گی بچے جو ہے سو گئے تھے اچھا اب بھی میں وائس آور کر رہی ہوں نا بچے سو رہے ہیں اس لیے میں تھوڑا آئی سب ہو رہی ہوں تو اس کو کرنا ہے اپنے اگنور کیونکہ بچوں کے ساتھ نا ٹائم بلکل نہیں ملتا ہے اپنے لیے تو خیر بلکل ہی نہیں ملتا ہے اور آج کل تو چینل کے لیے بھی ٹائم نکالنا میں لیے بہت مشکل ہوا ہے کیونکہ بچے بڑے گھر میں نا سب کی طبیعت خراب ہے موسم کی وجہ سے شاید موسم کا اثر ہے تو خیر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کلو میں نے گاجرے لیتی ٹھیک ہے تو پانچ ہی لیٹر اس میں میں دودھ کا ایڈ کر دوں گی کیونکہ جتنا دودھ ڈالیں نا وہ کہتے ہیں نا جتنا گھر ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے تو سیم وہی بات ہے کہ جتنا آپ دور ڈالیں گے نا گجریلا گاجر کا حلوہ بنانے میں تو اتنا ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو سب سے پہلے تو بس یہ ہے کہ میں نے نا اس کے نیچے توا بھی رکھا ہوا ہے پورٹ کے نیچے نا تھا کہ میٹھا جو ہے نا بہت جلدی لگ جاتا ہے اور دوسرا پھر بار بار اس کو چلانا مشکل ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ ایک تو موٹے پہندے کا برطن لیں اور دوسرا یہ ہے کہ توا وغیرہ رکھتے نا تو پھر صحیح رہتا ہے تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں ساری جو کاجریں ہیں وہ میں نے کش کر لی ہوئی ہیں اس کے بعد بس یہ ہے کہ اب میں اس کو نا پکنے کے لیے رکھتوں گی اچھا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا کہ اپنے لیے ضرور کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں لیں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو سکے کیونکہ ہم جو ہاؤس وائف ہیں نا ان کے لیے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں سارا دن کاموں میں ہی گزر جاتا ہے تو کوشش یہ کریں اس طرح کی مشینیں لی جائیں تاکہ زندگی جو ہے نا آسان ہو سکے تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے کور کر دیا تھا اور بس اب میں اس کو کوک ہونے کے لیے رکھ چکی ہوں تاکہ یہ ہے کہ لو فلیم پر نا یہ اچھے سے پکتا رہے اچھا یہ ہے ریڈ کیرٹ ہونا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ہلوے میں نا لیکن یہاں زیادہ تر یہی گاجر ملتی ہے تو پھر یہ ہے کہ میں اسی کا بنا لیتی ہوں کیونکہ اچھا بن جاتا ہے اس کا بھی اچھے سے ٹائم آپ پکنے کے لیے اس کو دیں اور دوسرا یہ ہے دودھ زیادہ ایڈ کریں نا اس میں تو اچھا بن جاتا ہے یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہلوہ ہے نا تقریبا اپنے جو آخری مراحل ہے نا اس میں ہے کیونکہ اچھے سے جو دودھ ہے نا ہم نے اس کا ڈرائے کرنا ہے ایک تو اور گاجریں جو ہیں نا وہ اچھے سے گل جانی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تقریبا ون ٹیبل سپون پی سی الائچی کا ڈال دیا ہے اور اس کے بعد بس اب میں اس کو مکس کروں گی اور پھر سے میں اس کو کور کر دوں گی اچھا میں نے نا اس کو میڈیم فلیم پر کوک کیا تھا تقریبا پانچ سے چھ گھنٹے مجھے لگ گئے تھے کیونکہ گاجریں جو ہیں نا وہ اچھی خاصی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ آج میں کوئی خواست کونٹیٹری شیئر نہیں کروں گی چیزوں کی کہ میں نے کتنی لی ہے کیونکہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنا میٹھا کھایا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ گاجریں کتنی لی ہیں آپ نے دودھ کتنا لیا ہے بس میں نے رفلی آپ کو بتا دیا ہے کہ جتنے آپ نے گاجریں لینی ہیں نا اتنا لیٹر ہی آپ نے دودھ لینا ہے بس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں میں اس میں نا دیسی گھی کا ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مٹھائییں ہوں حلوے ہوں دیسی گھی کے بغیر وہ بات ہی نہیں آتی ہے ان میں تو اچھا اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی جی کھویا جو ہے نا ہوم میٹ کھویا کس طرح سے بناتے ہیں تو جو ویڈیو ہے وہ آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ یہ ہے کہ دوسری کنٹری میں ہو نا ہم لوگ کھویا وغیرہ بھی بہت مشکل سے ملتا ہے تو ملتا تو ہے لیکن یہ ہے کہ کافی دور سے پھر جا کر لینا پڑتا ہے لیکن ہوم میٹ آپ بنانے نا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں جی ایڈ کیا ہے دیسی اور اس کے بعد اب میں اس کی بھنائی کروں گی اچھا بھنائی میں بھی تقریبا مجھے نا ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگی گیا تھا اچھا مجھے لگتا ہے کہ حلوہ بنانے میں کوئی محنت نہیں ہے صرف جو اس کی بھنائی ہے نا اس میں محنت ہوتی ہے کیونکہ جتنا زیادہ اس کو بھونا جاتا ہے نا اتنا ہی اچھا اس کا فلیور آتا ہے اور دوسرا یہ ہے آپ اس کو نہ ایک سے ڈیٹھ مہینہ بھی فریچ میں سٹور کر کے آرام سے رکھ سکتے ہیں بس جتنا آپ نے کھانا ہے اتنا نکالیں اور یہ ہے کہ گرم کر کے کھا لیں کیونکہ یہ ہے کہ آپ اس کی بھنائی کر لیں اچھے سے دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ اس کو آرام سے سٹور کر سکتے ہیں اگر تھوڑا بہت بھی اس میں مویسٹر ہوگا پھر یہ خراب ہو جائے گا تو بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس میں میٹھا ڈال کر پھر سے اس کی بھنائی اچھے سے کی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں حلوہ تقریباً تیار ہے اس ٹائم پر آ کر آپ نے ایک کپ اس میں پاورڈر میلک کا ایڈ کر دینا ہے تو کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے نیڈو کا یوز کیا ہے اسے ڈالنے سے ایک تو یہ ہوگا یہ کھوئے کا کام کرے گا اور دوسرا اگر اس میں تھوڑا بہت مویسٹر ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو فریچ میں سٹور کرنا ہے اس طرح کی چیزیں ظاہرہ روز تو ہم بناتے نہیں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کو سٹور کر لیا جائے ایک سے ڈرڈ مہینہ جیسا کہ میں نے بتایا آرام سے آپ کا چل جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بس جتنا ہم لوگوں نے کھانا ہے تو اتنے میں میں کھویا ایٹ کروں گی ساتھ میں میں نے ہلوہ گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ ساتھ ہی میں کھویا بنا لیتی ہوں تو ایک کپ میں نے جی پاورڈر میلک کر لیا ہے یہاں پر بھی اور ایک کپ بھی میں نے دودھ کا لے لیا ہے اس کو نا اب ہم لو فلیم پر چلاتے ہوئے نا اچھے سے کھوک کر لیں گے تاکہ جو کھویا ہے نا وہ بن سکے کھوئے کی کنسسٹنسی آ سکے اچھا کبھی تو یہ ہے کہ میں نا یہ اوون میں بھی بنا لیتی ہوں اور کبھی اس طرح سے میں سروپ پر بھی کھوک کر لیتی ہوں تو صحیح اچھے سے کھویا بن بھی جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے یہاں پر نہ کھویا اتنا اچھا ملتا بھی نہیں ہے ایک عجیب سی نا اس میں سے سمیل سی آ رہی ہوتی ہے دوپ کی تو بلکل اچھا نہیں لگتا ہے تو میں کوشش یہ ہی کرتی ہوں کہ گھر میں ہی نا اس طرح سے کھوئے کو تیار کروں تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تھوڑے بہت بھی اس میں لمس ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کھوک بھی ہوتا رہے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مکس بھی ہو جائے گا تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے بلکل بھی اس کو ٹائم نہیں لگتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ گھر میں گیس ٹائل ہوئے تھے تو اس ٹائم یہ ہے کہ سوپا کا ٹائم ہے موسم بھی اچھا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں جی ہلوہ جو ہے اس کو گرم کرتے ہیں اور چلتے ہیں پارک میں بیٹھ کرنا اس کو انچوائے کریں گے یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے سے جو کھویا ہے وہ بن چکا ہے تو بس تقریبا اب یہ تیار ہے جتنا آپ نے کھانا ہو اس میں اتنا بس کھویا بنائیں کیونکہ اس میں کھویا بنانے میں بلکل ٹائم نہیں لگتا ہے چار سے پانچ منٹ ہی ہارلی مجھے لگے ہوں گے اور جو کھویا ہے وہ بن کر تیار ہے تو موسم بھی بہت اچھا ہوا تھا کچھ بارش آئی ہوئی تھی آج تو بس یہی تھا کہ چلتے چلتے ہیں اور پارک میں بیٹھ کر انچوائے کریں گے کیونکہ گھر کے باہر ہم لوگوں کے پارک ہے تو یہ ہے کہ جب دل جاتا ہے خاص طور پر صبح میں تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں بچے بھی انچوائے کر لیتے ہیں دوسرا یہ ہے ہم ہسپنڈ وائف کو بھی اپنے لیے نا تھوڑا بہت ٹائم مل جاتا ہے تو بس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو حلوہ ہے وہ گرم ہو چکا ہے تو اب میں نے سوچا کہ اس میں ڈرائی فروٹس آئیڈ کر دیے جائیں اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کھو کرتے ہوئے اس میں ڈرائی فروٹس بھی آئیڈ نہیں کیے ہیں کیونکہ بہت سوگی سے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے گھر میں اس طرح سے پسند نہیں کیے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلوں گی تو ضرور آپ نے اس ریسیپی سے حلوہ ٹرائے کرنا ہے ایک تو سیمبل ہے اور یقین مانے آپ کو مزا جائے گا جناب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسرائب کر دیں کیونکہ میں روڈیلی روٹین کے ولوگز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل پر آئیں کچھ سیکھ کر جائیں اور یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے کچھ سیکھ سکوں تو مجھے آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ضرور بتائیے گا آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جمپ لگایا ہے ہم لوگوں نے اور ہم لوگ پارک میں آ چکے ہیں تو گھر کے بالکل ہی پاس ہے یہ پارک کافی بار پہلے بھی آپ لوگوں کو لے کر آ چکی ہوں تو موسم دیکھیں جناب کیا خوبصورت اور اچھا ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے اس طرح سے پارک میں چلے جائیں اور یہ ہے کہ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں جھولے وغیرہ لے لیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ بھی انجوائے کر لیتے ہیں کیونکہ اپنے لئے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر انتظار کرتے رہے کہ اب باہر جائیں گے تو اب باہر جائیں گے خیر کبھی جا ہی نہیں سکتے ضرورت کے بغیر تو یہاں پر بس آپ دیکھ رہے ہیں جو حلوہ ہے وہ لے کر آئی تھی میں ساتھ نیم کو وغیرہ تھی تو بس اب یہاں پر ہم اس کو انجوائے کریں گے آئین جناب آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی آپ لوگ میں ساتھی انجوائے کریں گے تو خیر آج کا جو ولوگ ہے وہ اتنا ہی تھا تو آج میں نے بار 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 وائس آور جو ہے نا وہ کٹ کی ہے اینڈ میں کیونکہ پریسہ جو ہے نا وہ اٹھ چکی ہے اور بار بار اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے بس فرمائش میڈم کی چاہ رہی ہے تو خیر تھوڑی بہت آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے پیاروں کے ساتھ گزاریں اللہ حافظ